ہائی پریز لورڈ میں پاسموزس فر ایک بار آپ کے پاس ایک سوال لے کے آیا ہوں اور وہ سوال ہے تیرا یہاں کیا کام یہ سوال پرمیشو نے ایلیا سے پوچھا تھا پہلا راجہ اس کے انیس وعدیائے کے نوے بچن میں جب ایلیا جزبیل رانی سے ڈر کر گوفہ میں جا کر چھو گیا اور پربو سے کہہ رہا تھا کہ پربو تم مجھے اٹھا لیں کیونکہ جزبیل نے سب کو مار دیا اور تب پرمیشو نے اس کو یہ سوال پوچھائے لیا تیرا یہاں کیا کام ہے جیدی وہی سوال آج پربو آپ کو پوچھے بیٹا اس پرتوی پر تیرا کیا کام ہے لمبی عمر میں نے تجھے دیا تو جی رہا ہے سنسار میں مگر کیا تجھے پتا ہے اس دنیا میں تیرا کیا کام ہے کیوں پیدا ہوا تو کیا ہے پرمیشو کی یوجنا آپ کے لائف کے پرتی کیوں آپ اس سنسار میں جنمے ہیں ایفیسیو کی پتری اس کے دوسری ادھیائی کے دسوے وچن میں لکھا گئے ایک بھلے کاموں کے لیے ہم ییشو مسیح کے اندر سرجے گئے گئے کیا ہمیں پتا گئے وہ بھلا کام کیا گئے کیوں ہم سرجے گئے گئے آپ کو پتا بہترے لوگ آج لکشگین جیون جی رکھے گئے انہیں پتا نہیں گئے وہ کیوں اس سنسار میں پیدا ہوئے اور وہ ان چیزوں کو بٹورنے کے پیچھے اپنی زندگی گما دے رکھے گئے شاید جو کرنے کے لیے وہ پیدا کی نہیں ہوئے تھے اور وہ باتیں گئے جو ہمیں بلکل چھوٹے دنوں سے سکولوں کے دنوں سے ہمارے من میں بھر دی گئی اور وہ بات گئے روٹی کپڑا مکان منوشے کے جیون کی پرتھمتہ ہے ہاں منوشے کے جیون کی وہ ضرورت ہے مگر وہ پرائیورٹی نہیں ہے ہماری پرائیورٹی ہمارے بھیجنے والے کی مرضی پورا کرنا ہے ہماری پرائیورٹی روٹی کپڑا مکان نہیں ہے سنو کیوں نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں گا بڑے دھیان سے سننا کیونکہ روٹی کپڑا مکان یہ پرتھمتہ پاپ میں گرنے کے بعد منوشے کے جیون میں آئی اتپتی کی کتاب اس کے تیسری عدیائے میں جب ہوا نے فل کو کھایا اور پاپ میں وہ لوگ گر گئے تب وچن کہتا ان کی آنکھیں کھل گئی اور جان گئے کی وہ ننگے خے اور جیسے وہ جان گئے کی وہ وسترہین خے وہ ننگے خے تب ہی سے ان کے من میں چنتہ ستانے لگی اب ہم کیا پہنیں گے پتیوں کو لے کر اپنے آپ کو ڈھاکنے لگے من میں چنتہ ستانے لگی اب ہم کیا پہنیں گے سو نمبر بن پاپ میں گرنے کے بعد کپڑوں کی چنتہ آگئی نمبر ٹو پرمیشو نے کہا اب تم آدن کے بگیچے میں نہیں رہ سکتے تمہیں بگیچے سے بہر جانا پڑے گا اور تب سے منوشے کے جیون میں چنتہ آگئی اب ہم کہا رہیں گے نمبر ٹو پرمیشو نے کہا اب سے تو اپنے ماتھے کے پسینے کی روٹی کھایا کرے گا اور وہاں سے چنتہ آگئی اب میں کیا کھاؤں گا روٹی کپڑا مکان کی چنتہ پاپ میں گرنے کے بعد منوشے کے جیون میں آئی اس سے پہلے آدم ابا کو چنتہ نہیں تھی کیونکہ وہ پرمیشو کے مہیمہ کے وستر سے ڈھکے ہوئے تھے انہیں وستر کی چنتہ نگی تھی ان کے لئے پرمیشو نے آدم کا بگیچہ بھر کے بھوجن رکھا تھا انہیں کھانے کی چنتہ نہیں تھی اتنا پریافت پربو نے رکھا تھا اور ان کے لئے آدم کا بگیچہ بیوٹیفولی پرمیشو نے تیار کر کے رکھا تھا اور وہ وہاں پر رہتے تھے انہیں ان تینوں چیز کی کبھی بھی من میں چنتہ نگی ہوئی مگر پاپ میں گرنے کے بعد چنتہ ہوئی مگر میں دھنے واد دیتا پتا کا ایک دن اس نے اپنے ایک لوتے بیٹے کو ہمارے پاپوں کے بدلے بلیدان ہونے کے لئے بھیجا اور پربو یشو مسیح جب اس سنسار میں آیا تو متیرہ چیسو سماچار اس کے چھٹویت دیائے کے تیویس چوبیس پچیس وچن سے آگے جب آپ پڑھتے جاؤگے تیتیس وچن تک تو یشو مسیح یہ کہتا ہے بڑے دھیان سے سننا یشو یہ کہتا تم کیوں چنتہ کرتے ہو کہ تم کیا کھاؤگے کیا پیوگے کیوں ان باتوں کی چنتہ کرتے ہو دیکھو آکاش کے پکشیوں کو نہ وہ بوتے گھے نہ وہ کاتتے گھے نگر تمہارا پتا ایسا نہیں لکھا ہے پنچیوں کا پتا لکھا ہے تمہارا پتا اس کا مطلب یشو مسیح بتا رہا بیٹا سمجھ ایک پاپا ہے تیرا جس نے تیری ذمہ داری کو اپنے اوپر لے لیا ہے اور وہ پتا نے یہ ذمہ داری لیا تجھے بھوکا نہیں رہنے دوں گا تجھے کمی گھٹی میں نہیں رہنے دوں گا تمہارا سورگے پتا جو آکاش کے پکشیوں کو نہ بوتے گھے نہ کاتتے گھے نہ کھلیانوں میں بھٹورتے گھے انہوں آکاش کے پنچیوں کو کھلاتا گھے تو تمہاری ضرورتوں کو کیوں نہ پوری کرے گا ایک سوال ہے پربو کا ہم مارے مارے ڈھونڈ رہے گھوم رہے گھے بیٹیوں کے شادی کے ٹائم ہم یہ تین باتوں کی سیکیورٹی ڈھونڈتے گھے بھئی لڑکا دو ٹائم کی روٹی تو میری بیٹی کو کھلائے گا نا بھئی لڑکا دو کپڑے تو بیٹی کو پہنائے گا نا نئی بڑے بنگلے میں چھوٹے گھر میں تو رکھے گا نا ہم سیکیورٹی ڈھونڈتے ہیں ان چیزوں کی غلط نہیں ہے صحیح ہے مگر وہ جینے کا مقصد نقیح ہے یہ ساری باتوں کے پیچھے پربو نے ہم سے پرتیگیا باندھی ہے آگے بچے نے کہتا کہ دیکھو جنگلی سوسنوں کو تمہارا پتا ان جنگلی سوسنوں کو ایسے وستر پہناتا ہے جیسے سلیمان نے بھی نقی پہنا کیوں سلیمان کا نام لیا پربو نے اس لیے سلیمان کا نام لیا کیونکہ سلیمان سب سے دھنی وکتی تھا سلیمان سب سے گیانوان وکتی تھا اور پربو ہم کو یہ بتانا چاہ رہا ییشو تیرا گیان کتنا بھی بڑھ جائے تیرا گیان تجھے وہ نہیں دے سکتا جو سورگے باپ تجھے دے سکتا ہے اور تیرا دھن کتنا بھی بڑھ جائے وہ تجھے وہ نہیں دے سکتا جو سورگے پتا دے سکتا ہے اس لیے یہ شمسی کہتا ہے اس لیے ان جانتیوں کے نائی جو ان ساری باتوں کی چنتہ کرتے ہیں تم بھی چنتہ مت کرو ان چیزوں کی مگر پہلے اس کے راج اور دھارمکتہ کی کھوج کرو تو یہ سب تم کو مل جائے گا اس کا مطلب روٹی کپڑا مکان کی سیکیورٹی پربو نے آلڈریڈی کر کے رکھا مگر پربو یہ کہتا بیٹا ان چیزوں کو بٹورنے کے پیچھے ساری زندگی مت دال دے سارا جیون کیا کر رہا دھن بٹورنا چاہ رہا صبح سے اٹھ کر دھن کمانا ہے بٹور لینا ہے پروپٹیا بنا لینا ہے چیزیں جمع کر لینا ہے بچوں کے لیے بنا لینا ہے پریوار کے لیے بنا لینا ہے اسی کی دھن میں لگتے لگتے کب بڑھا پا جاتا ہے کب جیون قبر کی اور چلا جاتا پتا نہیں اور تب انسان کہتا گئے میرا عمر میرا سمیں تو بس بٹورنے میں چلا گیا اور اب کچھ نہیں بچا بگی دھنوان سلیمان سبو پدیشک لکھنے کے سمیں کہتا سب کچھ ویرتخ ہے ویرتخ ہے ویرتخ ہے بہت گیان کا بڑھنا ویرتخ ہے بہت دھن بھی ہونا ویرتخ ہے مگر ایک ہی بات سگی گئے اپنے پرمیشور اپنے سرجنہار کو جان اسی کے لیے جی جب صبح اٹھے اس کے لیے اٹھ اس کے لیے جی نہ سیکھ آج میں آپ کو پوچھنا چاہتا کہ آپ اپنے پیدا ہونے کے مقصد کو پورا کر رہے ہو کہ آپ کو پتا بھی گئے آپ کیوں اس سنسار میں پیدا ہوئے آج پربو آپ کو یہ سوال پوچھ رہا گئے میرے بچے تیرا یہاں کیا کام ہے do you know یہاں کیا کام ہے آپ کا جس دن اس سنسار کی یادرہ ختم کر کے ایک سو بیس سال جی کر ہم پربو کے پاس ہمیں جائیں گے تو کیا آپ کو یہ لگتا ہے پربو آپ کو یہ پوچھے گا بیٹا روٹی کھایا بیٹا کپڑے بنایا بیٹا مکان بنایا کیا پربو یہ سوال پوچھے گا جس کے پیچھے ہم جادہ زندگی کا سمیں بتا رہے کیا پربو ہم کو وہ پوچھے گا یا پربو ہم کو یہ پوچھے گا جن بھلے کاموں کے لیے میں نے تجھے میرے بیٹے یہشو کے اندر سرجا تھا اور میں نے تجھے سنسار میں بھیجا کیا تُو نے وہ بھلا کام کیا گئے کیا گئے وہ بھلا کام دو باتیں ایک تو یہشو کا سپنا پورا کرنا دوسرا یہشو کا درشن پورا کرنا ان باتوں کے لیے ہمیں سنسار میں پیدا ہوئے کیا گئے یہشو مسیح کا سپنا سنو یہشو کا سپنا گئے میرے پتا کا راج آئے اس لئے یہشو مسیح کے ہر ایک ٹیچنگ میں وہ بتاتا گئے ہر ایک ٹیچنگ میں وہ راج کی باتیں راج کی باتیں راج کی باتیں سکھاتا گئے کیونکہ یہشو کا سپنا گئے میرے پتا کا راج سنسار میں آئے اور دوسرا یہشو کا درشن یہ گئے میرے پتا کا وہ راج ساری پرتی پر پھیل جائے یہشو کا سپنا اور یہشو کا درشن پورا کرنے کے لیے اس سنسار میں ہم جن میں ہیں میں آپ سے کہنا چاہتا دشت آپ کو گلد باتوں کے پیچھے بہکانے نہ پائے نگر اس وچن کے دوارہ آج پربو آپ کو پوچھ رہا ہے میرے بچے تیرا یہاں کیا کام ہے کیا جس بات کے لیے تو پیدا ہوا وہ کام کو تو کر رہا ہے کیا تیرا یہاں کیا کام ہے آج پویدرات میں آپ کی مدد کرے کہ اپنی بلاخت کی اور آپ مڑ کر آئے اور اپنے پیدا ہونے کے مقصد کو آپ پورا کرنے پائے اس وچن کے دوارہ پربو آپ کو آنشیز دے آمین بلیسیو موسیقی موسیقی